بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تیس اکتوبر دوہزار انیس بروز بود سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز پلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے حوالے سے اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ تک روزانہ سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں پہنچ سکیں تو یہ دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بلا اجازت ویڈیو بنانے پار سنیپ چیٹ سٹار کو بیس ہزار ریال جرمانا ایک ہوتل میں کھانا کھانے والے سعودی جوڑے کی اجازت کے بغیر ویڈیو بنا کر سنیپ چیٹ پر شیئر کرنے والی مشہور خاتون کو بیس ہزار ریال جرمانا کی شزا سنائی گئی آجل ویب سائٹ کے مطابق سنیپ چیٹ پر مشہور خاتون پر الزام آئد کیا گیا کہ انہوں نے شہری کی نجی زندگی میں بلا اجازت مداخلت کی ان کی بیوی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر عوام الناس کے لیے شیئر کر دیا تفصیلات میں بتایا گیا کہ سعودی شہری نے دمام عدالت میں مقدمہ دائر کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ وہ ایک مقامی ہوتل میں اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب سنیپ چیٹ پر مشہور خاتون نے ان کے علم کے بغیر ان کی ویڈیو بنائی اور اپنے اکاؤنٹ سے شیئر کر دی شہری کا کہنا ہے کہ مشہور خاتون نے ان کی اور ان کی بیوی کی نجی زندگی میں مداخلت کرتے ہوئے سائبر قوانین کی خلاورزی کی ہے عدالت نے مشہور خاتون کو حاضر ہونے کا نوٹس جاری کیا جس پر عدالتی کاروائی کے دوران الزام ثابت ہو گیا عدالت نے اس پر بیس ہزار ریال جرمانہ آدا کرنے کے علاوہ ایک ماہ تاک سنیپ چیٹ اکاؤنٹ موطل اور موبائل ضبط کرنے کی سزا سنائی عدالت نے فیصلے کی قرارداد میں لکھا کہ مشہور خاتون نے جو کچھ بھی کیا ان لوگوں کی پرائیویسی میں خلل ڈالنے کے برابر ہے لوگوں کی نجی زندگی میں ان کی اجازت کے بغیر مداخلت کرنے پر ایک سال قید اور پانچ لاکھ ریال جرمانہ کی سزا ہے تاہم فوری طور پر مشہور خاتون پر فیصلہ سنایا جاتا ہے کہ وہ متاثرہ فریق کو بیس ہزار ریال جرمانہ آدا کرے بعد ازان سلطانی حق کی خلاورزی پر دوبارہ عدالتی کاروائی ہوگی عدالتی فیصلہ سامنے آتے ہی ٹوٹر پر ٹرنڈ جاری ہوا جس پر شہریوں نے مختلف قسم کے تبصرے کیے سعودی عرب میں گاڑی کو سٹارٹ چھوڑنے پر چوری اور جرمانے کی سزا کا سامنا سعودی عرب میں گاڑی کو سٹارٹ چھوڑ کر خریداری کے لیے جانا کوئی نئی بات نہیں لیکن اس کی وجہ سے اب گاڑی چوڑی کے واقعات میں اضافہ ہو گیا سعودی عرب کے گرم موسم کی وجہ سے اکثر لوگ اپنی گاڑی سٹارٹ چھوڑ کر صرف اس لیے چلے جاتے ہیں کہ گاڑی کو بند کرنے سے ایسی کی تھنڈک ختم ہو جاتی ہے حالانکہ گاڑی سٹارٹ کرنے کے چند منٹ بعد دوبارہ کیون کو تھنڈا کیا جا سکتا ہے مگر تھنڈک کو برقرار رکھنے کے چکر میں بعض اوقات گاڑی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں حکام نے سعودت کو ختم کرنے کے لیے ایسے مالکان پر ایک سو پچاس ریال جرمانہ بھی آئیت کرنا شروع کیا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ سٹارٹ گاڑیاں چوری کرنے والے بیشتر افراد کی عمریں بیس اور تیس کے درمیان ہوتی ہیں شروع میں تو اکہ دکہ واقعات ہوتے تھے مگر گزشتہ چند سالوں میں سٹارٹ گاڑی چوری کرنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ادھر آدمی گاڑی سٹارٹ چھوڑ کر اترا اور ادھر چور چند منٹوں میں ہی گاڑی لے کر لے اڑے اس سنگین لاپروائی کا نتیجہ گاڑی سے محرومی کے علاوہ کیا نکلتا ہے ایسا شخص جب پولیس کو گاڑی کی چوری کی اطلاع کرتا ہے تو پولیس کیس کا اندراج بعد میں کرتی ہے پہلے اس پر کم سے کم ایک سو پچاس ریال جرمانہ آئیت کیا جاتا ہے مقامی اخبارات میں شائع ہونے والی معلومات کے مطابق دوسری قسم کے کار چوروں کی عمریں تیس سے پچاس سال کے درمیان ہیں یہ پروفیشنل چور ہیں جو چوری کرنے کے بعد گاڑی کے تمام پرزے فروخت کر دیتے ہیں اور جب گاڑی میں کوئی قابل فروخت چیز باقی نہیں رہتی تو باقی ماندہ گاڑی کو کسی بھی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اقاز اخبار سے گفتگو کرتے ہوئے گاڑی چوری کا شکار ہونے والے نوجوانوں نے اپنے تجربات شہر کیے ایک شہری نے کہا کہ محض ایک لائٹر خریدنے کے لیے دکان کے سامنے گاڑی کھڑی کی اور سٹارٹ حالت میں چھوڑ کر ابھی دکان کے دروازے پر پہنچا نہیں تھا کہ پیچھے سے گاڑی میری آنکھوں کے سامنے چوری ہو گئی سعودی محکمہ ٹرافک نے کہا ہے کہ گاڑی کو سٹارٹ حالت میں چھوڑنا ٹرافک خلاف فرضی ہے جس پر ایک سو سے ایک سو پچاس ریال جرمانہ آئد ہوگا سعودی قوانین کے مطابق لاکھ اور محفوظ گاڑی چوری کرنے والے کے ساتھ سخت رویہ رکھا جاتا ہے جبکہ سٹارٹ گاڑی چوری کرنے والے کو زیادہ سزا نہیں دی جاتی قانون میں اس کی وجہ یہ ہے کہ سٹارٹ گاڑی کی چوری پر اسے گاڑی کے مالک نے اکسایا سیکیورٹی ماہرین کا مشورہ ہے کہ گاڑیوں میں جدید ٹریکر نصب کرنا ضروری ہے یہ ٹریکر چھوٹی سی سم کی شکل میں بھی ہوتی ہے جس سے گاڑی کی لوکیشن کا معلوم کیا جا سکتا ہے انشورنس کمپنی کے ماہر محمد علشہری نے واضح کیا کہ سٹارٹ گاڑی چھوڑنے پر اگر چوری ہو جائے اور اس میں کوئی نقصان ہو تو انشورنس کمپنی معاوضہ نہیں دیتی شاہ سلمان سے نرندر مودی کی ملاقات اہم امور پر مذاکرات خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور بھارتی وزیراعظم نرندر مودی نے ملاقات کی جس میں مختلف شعبوں میں دونوں دوست ملکوں کے ترمیان تعاون کے نئے طریقوں اور بہمی دلچسپی کے متعدد امور زیر بحث آئے اس سے پہلے شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے بھارتی وزیراعظم نرندر مودی اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے ارکان کا پرتپاہ خیر مقدم کیا اس موقع پر گورنر ریاض بھی موجود تھے سعودی پریس ایجنسی اس پی اے کے مطابق مذاکرات میں شاہ سلمان کی معاونت گورنر ریاض شہزادہ فیصل بن بندر وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرہان اور وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود سمیت دیگر حکام نے کی شاہ سلمان نے بھارتی وزیراعظم اور ان کے ہمراہ آئے ہوئے وفد کے احزاز میں پرتکلف زہرانے کا اتمام کیا بھارتی وزیراعظم سے ان کی رہائش پر سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز نے ملاقات کی انہوں نے توانائی کے شعبے میں سعودی عرب اور بھارت کے درمیان تعاون کے مختلف پرگراموں کا جائزہ لیا اس موقع پر وزیر تجارتوں سرمایہ کاری ماجد الگسبی سیکرٹری پیٹرولیوم و گیس سیکرٹری بین الاقوامی تعلقات اور نئی دہلی میں سعودی سفیر داکٹر سعود الساتھی بھی موجود تھے انڈین وزیراعظم نرندر مودی سے متعدد سعودی وزاران ملاقاتیں کی جن میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کو مزید مستحقم کرنے پر خیالات کا تبادلہ ہوا ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان کی صدر ٹرمپ کو آپریشن پر مبارک پات ولی عید شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ولی عید نے گزشتہ روز کیے گئے امریکی آپریشن پر صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو مبارک پاتی اس امریکی آپریشن میں تہشدگرد تنظیم کے رہنما کو ہلاک کر دیا گیا تھا ولی عید نے اس آپریشن کو تہشدگردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں نئے دور کا تاریخی اقدام قرار دیا رابطے کے دوران گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دہشدگردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے مقصد کے لئے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان نتیجہ خیز تعاون کی تعریف کی سعودی وزیر خارجہ کی شاہ محمود قریشی سے ہمشیرہ کے انتقال پر تازیت سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے وزیر خارجہ مخدوم شاہ محمود قریشی سے ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تازیت کا اظہار کیا منگل کو وزیر خارجہ شہزادہ فیصل نے ٹیلی فون پر اپنے پاکستانی ہم منصب شاہ محمود قریشی سے رافتہ کیا اور ان کی ہمشیرہ کے لئے مغفرت اور بلند درجات کی دعا کی خیال رہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمشیرہ کا انتقال گزشتہ ہفتے ہوا تھا اور جمعہ کو ان کی نماز جنازہ میاں چنو میں واقعہ ان کے گاؤں میں ادا کی گئی گزشتہ ہفتے ہی وزیر خارجہ ڈاکٹر ابراہیم بن عبدالعزیز الاسعاف کو ان کے منصب سے سبق دوش کر کے شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ بن فیصل کو نیا وزیر خارجہ مقرر کیا گیا تھا سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اس سے پہلے امریکہ میں سعودی سفارت خانے میں سینئر کنسلٹنٹ کے عوضے پر بھی فائز رہ چکے ہیں سعودی ایوان شاہی میں مشیر اور السلام فضائی سنت کمپنی کے چیرمین کے طور پر بھی کام کر چکے ہیں سرمایہ کاری اور تجارت کے لئے مثالی محول عالمی بینک نے اطراف کیا کہ سعودی عرب مقامی اور عالمی سرمایہ کاروں اور تاجروں کو ترغیب دے کر مسابقت کا مثالی محول پیدا کر رہا ہے اخبار شرکل وست کے مطابق عالمی بینک گروپ میں سینئر ریسرچ ڈائریکٹر ڈاکٹر سیمن ینکوف نے توقع ظاہر کی کہ سعودی عرب دوہزار بیس میں مزید اصلاحات لائے گا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سرمایہ کاری محول کے حوالے سے دنیا کے بہترین ممالک کی صف میں شامل ہونے کے لئے بیتاب ہے ڈاکٹر نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے جو تدابیر اپنائی ہیں ان سے پرائیویٹ اداروں کو آگے بڑھنے کا حصلہ ملے گا ویزوں کے اجزاء میں آسانی شرائط میں نرمی اور نئے قوانین نے نوجوانوں کے روزگار اور ملازمت کے امدہ مواقع پیدا کیے ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ سعودی عرب غیر معمولی تبدیلیاں لانے میں سنجیدہ نظر آ رہا ہے عالمی بینک کے ریسرچ ڈائریکٹر ڈاکٹر نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے دیوالیہ پند سے متعلق عدالتی مسائل کا حل بھی نکالا جبکہ خواتین کے لئے ایسا محول بھی پیدا کیا جا رہا ہے جو ان کو مارکیٹ اور کاربار سے متعلق معاملوں کی قیادت کرنے کی اوصلہ حفظائی کرتا ہے آج تاکہ لئے اتنا ہی دوستو مزید ویڈیوز کے لئے دیکھتے رہیے ایم جی ایچ سٹوڈیو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیے ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ روزانہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکیں ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا شکریہ ویڈیو پسند آئے سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے